عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملے خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس حاشق ایوان کی معافی کی استعدادہ مسترد کر دی ہے عدالت نے معاملے خصوصی برائے اطلاعات کو گیارہ نویمبر تک تحریری جواب جمع کرانے کا حکم جاری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ معاملے خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس حاشق ایوان کی خلاف توہینی عدالت کیس کی سبات چیف جسس اثر من اللہ نے کی فردوس حاشق ایوان نے ایک بار پھر عدالت سے غیر مشروط معافی کی استعدادہ کی ہے چیف جسس اثر من اللہ نے ریمارک سیئے کہ عدالت کو کینڈالائز کرنے پر کوئی فرق نہیں پڑتا عدالت نے کہا کہ دوہزار چودہ میں بھی ہمارے خلاف یہی باتیں ہوتی تھی لیکن وہ دوسری جانب سے ہوتی تھی چیف جسس اثر من اللہ نے استفسار کیا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ دوہزار چودہ میں دھرنے میں تھی پھر دوس حاشق ایوان نے جواب دیا کہ میں دوہزار چودہ کے دھرنے کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہوئی چیف جسس ہائی کورٹ نے کہا کہ جب دوہزار چودہ میں گریفتاریاں کی جا رہی تھی تو اسی عدالت نے روکا تھا اس عدالت نے قانون کے مطابق چلنا ہے اور کسی کو کوئی ریائت نہیں دینی چیف جسس اثر من اللہ نے کہا کہ آپ اس وزیراعظم کی معاملے خصوصی ہو جو خود قانون سے لڑتا ہے چیف جسس نے پھر دوس حاشق ایوان سے استفسار کیا کہ آپ نے جواب جمع کر آیا پھر دوس حاشق ایوان نے کہا کہ میں ایک بار پھر عدالت سے غیر مشروط معافی مانگنا چاہتی ہوں چیف جسس اثر من اللہ نے کہا کہ حکومت کی اپنے وزیر کہتے ہیں کہ ڈیل ہو گئی اگر ڈیل ہونی ہے تو حکومت کرے گی عدلیا نہیں پھر دوس حاشق ایوان نے جواب دیا کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا عدالت نے کہا کہ آپ نہیں آپ کے دیگر بزراء کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے توہینی عدالت کیس میں پھر دوس حاشق ایوان کی معافی کے صدا مسترد کرتے ہوئے سماد گیرہ نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے عدالت مومن خصوصی پھر دوس حاشق ایوان کو آئندہ سماد پر تحریری جواب سمیت دوبارہ طلب کر لیا ہے موسیقی